اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ سینئر وزرہ کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی اور اہم ترین پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ امنیسٹی سے متعلق ایلیگل ایمی گرینٹ سے متعلق بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے فرنڈ سینئر وزرہ سے مراد یہ سینئر وزرہ وہ ہیں جو کہ بورس جانسن کی حکومت کے یعنی کہ کنزورویٹیف پارٹی کے ہیں اور ان کی جانب سے یعنی کہ وزیراعظم بورس جانسن کی بعد یعنی کہ یہ وزرہ جو کے سینئر ہیں ان کی جانب سے اس ٹائم پر جو سیچویشن یوکے میں چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم ترین بیانات جاری کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے آپ اس مشکل حالات سے نکل سکتے ہیں اس حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے خاص طور پر ان لیگل امیگرینٹس کے لیے امنیسٹی سے متعلق بہت بڑی اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے تو ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں نکل کر آئی ہے اس سینئر وزرہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ان لیگل امیگرینٹس یوکے میں موجود ہیں یعنی کہ ان کو کام کی اجازت دی جائے کام کی اجازت سے مراد یہ ہے ان کا کہنا کہ ان کو امنیسٹی دی جائے لیگل سٹیٹس دیا جائے اور یہ بھی اداد و شمار کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یوکے ہوم آفیس کے پاس یعنی کہ کام کی اجازت کے حوالے سے تقریباً ستر ہزار کے قریب فائلز ابھی تک پرنڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں جن میں لوگوں نے یعنی کہ ان لیگل امیگرینٹس نے کام کی اجازت کے حوالے سے درخواستیں دی ہوئی ہیں تو ستر ہزار کے قریب یوکے ہوم آفیس کے پاس ابھی تک پرنڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں درخواستیں جو کہ کام کی اجازت کے حوالے سے ہے تو اس سینئر وزراء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس ٹائم پر اس سیچویشن سے باہر نکلنے کے لیے یعنی کہ یوکے میں اس ٹائم پر ڈیفرنٹ سیکٹر اور کافی زیادہ ایسے سیکٹر ہیں جہاں پر ورکرز کی کمی ہے لیکن خاص طور پر جو فوڈ کا سیکٹر ہے جو کہ بریکزٹ ہوا بریکزٹ کے بعد سے جو کہ 90% تک جو کہ یورپ سے تمام طرف سپلائے وغیرہ ہوتی ہے ٹرک ڈریورز کی کمی کی وجہ سے جو کہ کافی زیادہ اس میں دکت پیش آ رہی ہے تو اس سینئر وزراء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ تمام طرح کمی اور شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے تمام طرح ان ستر ہزار اللیگل ایمیگرینٹس کو کام کی اجازت دینی چاہیے یعنی کہ ان کو لیگل سٹیٹس دینا چاہیے اس سے مراد یہی ہے کہ اس سینئر وزراء کا یہی اشارہ ہے کہ جلد از جلد امنیسٹی کو اوپن کیا جائے اللیگل ایمیگرینٹس کو امنیسٹی میں دی جائے اور اس کے بعد ہی یہ شارٹیج جو کہ مکمل ہو سکتی ہے اس میں کمی جونسی ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے اللیگل ایمیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس دے کر اور یہ بھی کہا گیا ہے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتے ہیں جس میں یورپی یونین کی جانب سے اتنی بڑی تداد میں ورک ویزا کے حوالے سے یہ وہ انکار کر دیا گیا ہے یعنی کہ اتنی بڑی تداد میں جو کہ یورپی یونین سے باشندوں کو لینا تھا ورک ویزا کے حوالے سے اس میں بھی کافی زیادہ دکت پیش آ رہی ہے اس میں بھی یورپی یونین کی جانب سے انکار کیا گیا ہے تو فرینڈ ان تمام تر حالات و وقیاء سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہوم آفیز آنے والے دنوں میں لازمی طور پر کوئی بڑی انونسمنٹ ضرور کرے گا جو کہ کام کی اجازت کے حوالے سے اللیگل ایمیگرینٹس کے لیے تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگوں خدمت میں جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اپسان دائی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت